1984 ایکٹر کے تحت میرے پٹے کی زمین پر کسی دوسرے کے دوارہ مکان کا نرمان کر قبضہ کی جانے سے پریشان ہتگراہی نے درگ کلیکٹر سے گوہار رگائی پٹے کی زمین پر کسی دوسرے دوارہ قبضہ کی جانے کی شکایت کو لے کر کلیکٹر پہنچے ششی بھوشن پجاب پتی نے اپنی آپ بیتی سنائی اور درگ کلیکٹر کے نام گیاپن سوپا گیاپن میں انہوں نے بتایا کہ 1984 ایکٹر تحت میلے پٹے کے زمین پر کسی دوسرے کے دوارہ مکان کا نرمان کر قبضہ کی جانے سے پریشان ہتگراہی نے آئے کے لیے دردر کی ٹھوکرے کھا رہا ہے بتا دے ششی بھوشن پجاب پتی کرشنا نگر بلرام چوک وارڈار تھانا سپیلہ ستھت میرے پٹے کی زمین پر سکھدیو پجاب پتی چندر بھوشن ویجائی پنڈیت اجائر انکی پمی کیرن کے دوارہ پٹے کی زمین پر عویت کبضہ کر مکان نرمان کیا جارہا ہے ساتھ ہی کچھ سال پہلے تینوں کے دوارہ مار پیٹ کر پٹہ بھی چھلیا گیا تھا اور ساتھ ہی اسے منٹلی دیسٹر بھی کیا گیا تھا جس سے پریشان ہتگراہی کلیکٹیٹ پہنچ کر گیا پنسا پا یہ میرا گھر ہے سسی بھوشن پرجا پتی کے نام سے اور اس میں ایک چندر بھوشن بھیجائی بھوشن آجے پنڈیت اور اس میں جو ایک کے ہے سکھدیو پرجا پتی وہ ہستہ چھپ کر رہا ہے اور وہ اس جمین کو اندر سے توڑ کر کے اور اس میں سے مکان بنا لیا ہے اس میں مکان بنا لیا ہے اور ڈھلائی کر دیا ہے پلوس پرساسن کے پاس گیا سوپلہ تھانے میں تو ٹی آئی مہدے سے بات ہوا تو بولے میں کیا کر سکتا ہوں یہ جمین کا ماملہ ہے اور میں نے رکیسن کے پاس بھی گیا اور ایس بی سر کے پاس بھی گیا کوئی کاربائی نہیں کر رہے ہیں تو ابھی میں اس ادیس سے سے میں آیا تھا کہ کلیکٹر میڈم کو ایک بار سیکھائج کرتا ہوں اور وہاں پہ میں نے سیکھائج درج کروا دیا ہے اور بولے ہیں کہ آگے کی پرکلیا آگے رہے گی ایسے گھر کے جاری رہے گا چندر بھوسن، بیجائے بھوسن، آجائے اور ایک سکھ دیو پرجا پتی ہے تو ان لوگ اس میں مکان کھڑا کر دیا ہیں میں نے ابھی کلیکٹر مہدے کو گیا پنس ہوپا ہے اب آگے دیکھنا ہے کہ کاربائی ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے میں نے بیروز کرتا ہوں جب بھی کرتا ہوں تو میرے ساتھ مہار پیٹ کر دیا جاتا ہے اس لیے میں ابھی تھانے میں گیا تو وہاں سنوائی نہیں ہوا تو میں کلیکٹر میڈم سے سیکھائج کیا ہوں اب دیکھنا یہ ہے کہ کلیکٹر میڈم کیا کر پاتی ہیں ایسی این نیوز کے لیے درگو سے نصیم فاروقی کی ریپورٹ